دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا میلا ورلڈ کپ دوزر تیس جس میں آج پاکستان کرکٹیم اپنا دوسرا میچ سر لنکا کے خلاف کھیلی تھی اور آج جب پہلی ایننگ کا اقتدام ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جناب آج اگر پاکستان نے یہ رنگ چیز کر لیا تو نئی تاریخ لکھی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو بھارتی میڈیا تھا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جن پاکستان has no chance اور جب پاکستان کی دو وکٹے گری امام الحق اور بابا رازم جب نک ہوئے پیچھے کیپر نے کیچ پکڑ لیا تو اس وقت کہا گیا کہ جناب پاکستان تو اب یہاں سے دھائی سو سکور تک پہنچ جائے تو پاکستان کی بہت بڑی ہمت ہوگی اور ہمیں پاکستان کو داد دینا پڑے گا لیکن جناب آج پاکستان نے نہ صرف تاریخ بدل کر رکھ دی ہے بلکہ بابا رازم کی جو آرمی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ میں نے یہ جو پلئر چنے تھے یہ اس وجہ سے چنے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بھارتی کنڈیشنز کے اندر یہ پلئر جو ہیں یہ میچ وینر ثابت ہوں گے پاکستان نے نیدر لینڈ سے پہلا میچ جیتا اس میں پاکستان کے جو ٹاپ پرفارمر سے بابا رازم امام الحق فقر زمان وہ فلاپ ہوئے لیکن پاکستان پھر بھی جیت گیا آج جناب پاکستان جو ہے اس نے سر لنکا کو جب فتح کیا تو اس پر بھی اگر نکاح ڈالی جائے تو پاکستان کے کپتان بابا رازم جن کے بارے میں ڈیل سٹین نے یہ پیشنگوئی کی تھی اور بعد میں جناب جو ہرشاہ بھوگ لے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ورلڈ کپ میں دوہزر تائیس کے ہائیس رن گیٹر ہوں گے تو ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی پاکستان ٹیم جو ہے وہ آسانی سے یعنی کہ یہ میچ اگر دیکھا جائے تو یہ نظر تو آ رہا ہے کہ پاکستان نے 3.45 رنز جو تھے وہ چیز کرنے تھے لیکن جناب سترمیں اور کے بعد جو پاکستان نے تھوڑا سا پیڈل اپ کیا تھوڑی سی پیس پکڑی اور عبداللہ شفیق اور جو محمد ریزوان کے درمیان تیسری وکٹ کے لیے 176 رنز کی پاڈنشپ ہوئی تو اس نے میچ دن اینڈ ڈسٹڈ کر کے رکھ دیا ہوا تھا مجھے پتا ہے کہ جناب آپ بھارتی میڈیا جب پاکستان کا مزاق اڑا رہا تھا اور اب وہ خود کس طرح سے مزاق بن کر رہا گیا آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جلدی سے جناب اسی چیز پر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے عبداللہ شفیق جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب فرسٹ ایننگ کے بعد میں نے ایک سیشن کیا اور میں نے اس کے اندر آپ کو کہا کہ کیا پاکستان یہ رن چیز کر پائے گا تو اس کے نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر کچھ لوگوں نے آ کر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جناب نہیں کر پائے گا لیکن میں نے تب بھی کہا تھا کہ پاکستان ٹیم نے اگر یہ رن چیز کیا تو اس کے اندر جو عبداللہ شفیق ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کیونکہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ فخر زمان کی طرح کا پلئر ہے آج بھی جب انہوں نے ارلی آن تھوڑا سا جناب بولیں جو ہیں وہ نہیں لیکن رن آب وال جناب وہ اپنی سٹرائک جو ہے وہ ریٹیٹ کرتے رہے اور بعد بھی انہوں نے جناب جو اپنی بولیں پی ہوئی تھی وہ انہوں نے ساری باہر نکال دی اور انہوں نے چھکے چھوکے لگا کے ان چیزوں کو کور کر کے رکھ دیا سو جناب سب سے پہلے تو یہ ذرا ویڈیو کلپ سنیے گا کہ کس طرح سے پاکستانیوں کی جناب کہا جا رہا تھا کہ آپ ذرا جیت کے دکھائیں سنیں ذرا مارکہ دکھا 344 تم نے پڑھوایا ہے وہ بھی تم نے پل بیک کیا 400 پڑ جاتا تو آج بابر بھی بنائے رن آج امام بھی رن بنائے آج عمدللہ شفیق رن بنائے ساہو شکیل بنائے سارے کے سارے رن بنائے اور یہ چیز کر کے دکھا دیں جتنا تم بول رہے تھے فلیک ٹریک چھوان باؤنڈری چھوٹی آج آپ کے بھاگتے بس پر رن کھائے اور شیرن کھائے تو اتنے بڑے بولر ہیں نہیں سننی ہے کہ جناب یہ مغروری نہیں تھی تو کیا تھا مطلب غرور کی انتہات ہی نا کہ بنا کے دکھاؤ تو بھائی جان اب پاکستان نے بنا کے رکھ دیں گے اچھا اس کے بعد دوبارہ سنیں ایک اور ویڈیو کلپ ہے امام جب آؤٹ ہوا یار ان کی کیا زندگی ہے تھوکا تھوکا ابھی میں نے وہ انٹرو آپ کو نہیں سنایا جو انہوں نے جب لائف سیشن میں آ کر بیٹھے وہ چیز میں نے انڈیگیٹ نہیں کی میں نے صرف جناب جو انہوں نے میچ کے دوران جب چیزیں بولنی ہے نا وہ انڈیگیٹ کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد آ جائیں جناب بابر آزم پر یہ سنی ہے گا ختم یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا نہیں سکتا جب بابر آؤٹ ہوا ہے ہمارے ہوا ہے تو بقیدہ ہینڈ شک کیا جا رہے ہیں کہ جناب پاکسن ٹوز ٹوز آج ہم پاکسن کو اگین رکھنا لگائیں گے اور ہم ویوز جو ہیں وہ گین کریں گے اچھا اس کے بعد آئیں ایک اور کلپ پہ آئے نا مزا ہے آپ کو یہ عبداللشویق پر جب اپیل ہو رہی تھے اچھا اس کے بعد آ جائیں چھکا جب چیزیں پاکستان کے حاک میں آئی تو تب کیس طرح سے بدلے میں چاہتا ہوں پاکستان نہ جیتے یا زیاند کیسے کر لیتے ہو اچھا اس کے بعد وکران صاحب نے بھی ایک ٹویڈ کیا تھا وہ میں نے سکرین چھوٹ لیا تھا وکران صاحب نے لکھا تھا پاکستان are in real danger of losing this game to لنکا what's happened to their balling بھائی جن جب آپ نے 68 میٹر کی بھی boundary مشکل سے بن رہی ہے اور flag track بنا کے دے دی ہیں تو پاکستان کی balling lineup وہاں پہ کیا کرے گی آج سے لنکا نے 345 run جو ہیں وہ 48 شریعت دو آوروں کے اندر چیز کروا دی ہیں history books جو ہیں وہ دوبارہ لکھی گئی ہیں اور اس match کے اندر کیا کیا ریکارڈ پاکستان نے بنائے اور کیا کیا ریکارڈ ٹوٹے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی جن آپ خود تو اسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہیں جنہاں آپ spinning track پر اور اسٹریلیا کو فسا لیتے ہو دو سو پر اور پھر جناب آپ دو پہ تین کھلاڑی بھی آؤٹ ہو جاتے ہو ویرات کولی کا کیچ بھی چھوٹ جاتا ہے لیکن ویرات کولی ایک بڑا پلیر تھا آپ نے اس کو چانس دیا اسٹریلیا نے اور match جو ہے وہ لے کر چلا گیا تو ورنہ آپ بھی وہاں پہ پھر چکے تھے تو آپ جب پاکستان اور باقی ٹیموں کو ایسی پی چیز ہوگے تو وہاں پر وہ کیا کریں گے یہ جناب ہیدرانباد کا گراؤنڈ جس کے ایوریج score 287 ہے اور اگر یہاں پر highest run chase جو ہوا ہے وہ 254 ہے یہ 252 ہے جو سوت افریقہ نے chase کیا تھا کچھ سال پہلے تو یہ highest score یہاں پہ successful chase ہوا ہوا ہے تو وہاں پر 345 پاکستان کا chase کرنا دو چیزوں کو indicate کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جناب پاکستان کو آپ right off نہیں کر سکتے پاکستان جناب modern day اور آج اگر stat up کو بتاؤں تو 1022 گندے جناب پاکستان کے openers نے اور جو middle order میں آتے ہیں انہوں نے اس power play کے دوران کھیلیں 2023 میں اور ابھی تک چھکا نہیں لگایا پاکستان نے آج بھی power play میں 345 chase کرتے ہوئے چھکا نہیں لگایا لیکن پھر بھی پاکستان 8 گندے پہلے جناب یہ جو run ہے یہ chase کر کے چلا گیا تو that means کہ آپ مانو کہ پاکستان کی جو strength ہے وہ middle order اور پاکستان ایک player کے اوپر بھوسا نہیں کر رہا آپ کے اگر کولی چلے جاتے ہیں سارے commentator بھو رہے تھے کہ کولی چلا جائے یہاں پہ تو match ختم ہمارا بابر گیا تو پھر بھی پاکستان جو ہے اس نے match جیت لیا 345 chase کر کے تو that is the strength of پاکستان اچھا آپ نے یہ بات نہیں مانیا آپ نے کہنا ہے کہ سرلنکا کے ballers گندے تھے تو بیجن کو تاریخ میں پہلی دفعہ تو سرلنکا کی گندی balling line up نہیں ہے یہاں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو نیدرلینڈ سے تو تھوڑی سی ان کی بہتری balling line up ہے تو نیدرلینڈ نے 287 پہ شاید پاکستان کو پکڑ لیا 289 تھا شاید اور جناب نیوزلینڈ کے خلاب بھی زیادہ score انہوں نے نہیں کھائے اور پاکستان کی balling line up تو اچھی ہے نا لیکن یہاں پر وقتیں flat ہیں flag flag پنڈی جو پنڈی پنڈی آپ کہہ گے بابر آزم کو ٹانٹ کرتے تھے نا کہ پنڈی کی پیچھ میں سینچری مار لی کیا ہو گیا بھائی تو بھائی جن یہ پنڈی جیسی پیچھے ہیں اور پنڈی کی boundary تو پھر بھی تھوڑی سی پڑھی ہے آپ کی تو boundaries ہی short ہیں تو یہاں پھر پھر پاکستان اور پاکستان جیسے باقی جو ملک ہے نا وہ تاریخ rewrite آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو تھنڈ پڑ گئی ہوگی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ڈیٹس ہو بھی نہیں کرے گا تو اب ذرا بتائیے گا اور مجھے پتا ہے جو ابھی last moment کے reaction ہے نا یہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں کرتا ہوں کہ کس طرح سے جناب جو باقیوں کے جو چیرے جناب ان کے آنسو بس بہنا رہے چکے تھے باقی تو سب کچھ ہی ہو چکا تھا اور بھارتی جو comment section میں آکے کہتے ہیں نا کہ بھائی جن واپسی کی ٹکٹ کرواؤ کذافی کی یہ سشانگ بھی یہ کہہ رہے تھے تو بھائی جن آپ پتا چل گیا تھنڈ پہی جے کہ on a given day پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے ناصر حسین نے بھی یہی بات کی تھی این مارگن نے بلکہ یہ کہا کہ جناب پاکستان کو آپ right off نہیں کر سکتے ورلڈ کب میں کب کیا پاکستان کی ٹیم کر جائے یہ آپ پرڈکٹی نہیں کر سکتے اور پاکستان کی جو main strength ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان is the most unpredictable predictably unpredictable team in this world so this is it from today's episode اگر آپ کو ویڈیو پسند دی تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اپنے تک چینل کو